پہاکے آپ نے پہلے سونے کند پہ کلک کرنا ہے اور وہی سائیڈ جو ہے وہ آپ نے اپنے پہ سمپل پیسٹ کرنا ہے پہ سکرام jut shift کی پیچے کر سکتے الڈی میں نے اس نام کو لوگوں کو یہاں پہ بنا کر رکھا ہوا ہے یہاں پہ میں نے tech ai جو ہے والڈی ایک لوگوں میں نے بنا کیا یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے اب یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ تین ایڈ جو ہے وہ یہاں پہ آچکا ہوا اسلام علیکم پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ ای ایکس بلوگوں کی طرح سے اپرو کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ای ایکس بلوگ پر کس طرح سے ایڈ جو ہے وہ چلانا ہے ایڈز آپ نے کس طرح سے وہاں پر ایڈ کرنا ہے تو آج کے سوڈیو میں آپ کو سارا پروسس جو بتاؤں گا کیا ویڈو کو شروع کرنے سے پہلے میں شکتر اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلانا کرتے ہیں سبسکرائب دائیو کے سنے اپلی اپکوڑی لیویٹس پر ملتا رہا ہے یہاں پہ میں نے ایڈیو ایڈسنز اکاونٹ جو ہے وہ ایڈ پہ اپن کیا ہوا ہے اب یہ بلوگ بلکل فریش بلوگ ہے میں نے کلی اس کو اپلائی کیا تھا لیکن ایک گھنٹے میں یہ اپرو بھی ہوا اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو صحیح طرح سے اپلائی کیسے طرح سے کرنا ہے ایڈس کو آپ نے کیسے طرح سے اپلائی کرنا ہے تو سبسکرائب میں آپ کو یہاں پہ اپنا بلوگ جو ہے وہ بھی چیک کروا دیتا ہوں بلوگ ایسا ہی ہے پہ ایڈس پر کلک کرتے ہیں اب ایڈس پر کلک کرنے کے بعد سبسکرائب تو یہاں پہ آپ نے آپ کا جو بلوگ اپرو ہوگا نا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈس پر کلک کرنا ہے اب ایٹس پہ کلک کرنے کے بعد جس کے یاب آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بلوک کا نامے صحیح ہے لbased own آپ کو نام کہا ہے آپ تک ایسا انکراندھا ہے یا انکراندھا ہے اس کتبیع اس کتبا لے میں نے اس کا سیٹ اپ کیا ہوتا ہے اس کو ایسے اوپن کر لیتا ہے یہ پریوسی اس میسیجنگ یہ سہی ہے اس کو اپنے لازمی سٹ اپ کرنا ہے اچھا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ انٹریفیوز اپن کیا جائے گا یہاں پہ میں نے ٹیک اے آئی جو ہے والڈی ایک لوگو میں نے بنا کہ یہاں پہ ایڈ کیا ہوئے تو اپنی اپنی ویب سیٹ کا لوگو بھی لازمی بنانا ہے وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اپنی لوگو کی سر سے بنانا ہے اور کے سر سے ایڈ کرنا ہے تو یہاں سے اور سائیڈ میں پلسون ایکن پہ کلک کرتا ہوں پلسون ایکن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کو چینج بھی کر سکتا ہے میں آپ کو ایڈ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے اب جس کے اپنے چیک کر سکتے ہیں لوگو آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ اپنی ویب سیٹ کا جو یوئرل ہے وہ اپنے وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے یا پھر میں آپ کو دکا دیتا ہوں یہ والا url سہی ہے یہ قوڈ آپ نے ایسے کیا بھی کرنا ہے نیٹ جو کہ وہ کافی سلو ہے تو اسوجہ سے یہ ابھی تک لوڈ بھی یہاں پہ نہیں ہوا سہی ہے تو اس کو ایسے کیا بھی کرلے تھے اب اس کو کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ آگے کہ آپ نے پہلے سونے کٹن پрь کلک کرنا ہے اور وہی site جو ہے وہ اپنے ambassador پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنا ہے اس اس کو اپنے سے save کرنا ہے جو کلڑی ہی پھر میں نے save کیا ہوا ہے اس کے بعد سائٹ نام ہے وہ آپ نے اپنے سائٹ نام لکھنا ہے یا آپ نے لوگو جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے لوگو لازم ہے آپ نے ایڈ کرنا ہے لوگو آپ ایڈ نہیں کرو گے تو یہ سیو نہیں ہوگا اب لوگو کا جو ریشیو ہے نا اس کو میں پہل سنوائل کمپک لکھل کرتا ہوں اب جیسے آپ یہ پہ کلک کر لیتے ہو تو جیسے اس کے پہ لکھا ہے اپلوڈ مطلب یہاں سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اب اس کا جو ریشیو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہے چلوں یہاں سے میں کینوک کو اپن کر لیتے اب جیسے کے پہ پیچھے کر سکتے ہیں میں نے اس نام کو لوگو کو یہاں پہ بنا کر رکھا ہوا ہے اب آپ نے اس کو بنانا کی طرح سے یہاں پہ میں ایک نئے ڈیزائن جو ہے وہ یہاں سے لے لیتا ہوں تری ڈوٹس پہ کلک کرتا ہے جب یہاں پہ اپنے کریٹر ڈیزائن پہ کلک کرنا ہے اور نئے ڈیزائن آپ نے یہاں پہ کریٹ کرنا ہے سائز آپ نے کسٹم کو سرلط کرنا ہے کسٹم کو سرلط کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو پکسل میں کرنا ہے اور اس کا جو وز اور یہاں سے اپنے ایک ہیڈنگ لائن جو ہے وہ اپنے اس پہ کلک کر لیتا ہوں میں اپنی کسٹوں سے چینج کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کوئی بھی چیز دلک لیتا ہوں انٹر یہاں پہ لک لیتے ہیں مطلب آپ کی سائٹ کا جو بھی نام ہے وہ اپنے اپنے پر لکھنا ہے اور اس کو اپنی اس طرح سے فلسکرنگ کرنا ہے صحیح ہے یہاں پر اس طرح سے ایڈیجسٹ کرنا ہے اپنی اصاف سے اپنا لوگو جو اپنے ایسے کریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے ڈانلوڈ کرنا ہے پینجے میں اس کو ڈانلوڈ کرنے کے بعد سمپل آپ اس کو یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر اپنے اپلوڈ پر کلک کرنا ہے اور جس کے یا پہ میں نے already اس کو upload کیا ہوئے یا اپنے اس کو upload کرنا ہے upload کرنے کے بعد یہاں پہ logo upload کرنے کے بعد simple آپ نے اس کو اسے کر دینا ہے confirm تو یہ آپ کا یہ setting جو ہے وہ confirm ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے publish changes ہے یہ تو اس کو اپنے اس طرح سے set up کرنا ہے اس کو set up کرنے کے بعد اس کو میں سے close کر لیتا ہوں already آپ میں اس کو کیا ہوئے یا پہ آپ نے اس کو لازمی own کرنا ہے اس کو own کرنے کے بعد automatically آپ کی site پہ ایڈ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی ایک سے دو گھنٹے کے اندر یہ والا لنک یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں کسی دوسرے ٹیپ میں اس کو ایسے اوپن کر لیتا ہوں اچھ اب یہاں پہ صرف یہ ایک ہی ایڈ ہمیں دکھا رہا ہے مطلب یہاں پہ ایک ہی ایڈ یہاں پہ لگا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو موبائل میں اوپن کرتے ہو تو آپ کو زیادہ ایڈ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا وہ کس طرح سے یہاں سے ایکسٹینشن میں لگا لیتا ہوں انڈرائیڈ کا اور پھر چیک کرتے ہیں یہاں پہ اس کو یہاں سے کر لیتے ہیں انڈرائیڈ اب یہاں پہ یہ ایکسٹینشن یہاں پہ لگ چکا ہے اب اس کو یہاں پہ چیک کرتے ہیں اچھ اب یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایک یہ ہے دو یہاں پہ تین ایڈ جو ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے